موسیقی جی اچھے عشق صاحب یہ بتائیں کہ سنا ہے کہ آپ نے ایک ٹیلی فلم بنائی ہے حالی میں تو اس کے والے سے تھوڑی ناظرین کو معلومات دیں کہ ٹیلی فلم آپ نے کس طرح اس کا سٹارٹ دیا اور کس طرح بنائی جی کہنی صاحب میری ایک نئی فلم ہے انتقام یہ میری سیکنڈ پروڈکشن ہے اور بسیکلی میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی کچھ پروڈکشن کرتا ہوں اس میں نیو ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتا ہوں کہ ان کے پاس کچھ پلیٹ فارم نہیں ہے کیونکہ پہلے فلمیں بنتی تھی اور ریلیز بھی ہو جاتی لیکن آج کل کچھ ایسی فلمیں بنی جس کی وجہ سے مارکیٹ بورڈ ڈاؤن ہو چکی تھی اور ریلیزر نے کام کرنا چھوڑ دیا تو یہ فلمیں نے بنائی ہے اس میں زیادہ کوشش کہ نیو ٹیلنٹ کو پروموٹ کیا جائے اچھا شیفان صاحب یہ بتائیں کہ ٹیلی فلم سے کیا مراد مطلب کہ ایک فلم ہے ایک ٹیلی فلم ہے ٹیلی فلم سے کیا مراد ہے ٹیلی فلم سے مراد یا کہ یہ تقریبا ایک گھنٹے کی فلم ہوتی ہے ہماری اردو ٹیلی فلم ہے اور اس کا ٹائم جو ہے وہ ایک گھنٹے کا ہوتا ہے اور کوشش کروں کہ اس کو کیبلز وغیرہ پہ چلانے کے لیے اور چینلز پہ چلانے کے لیے میں یہ بنائی ہے میں نے اس کو پرائیوٹ پروڈکشن تھے جی پرائیوٹ پروڈکشن تھے تو یہ کہاں کہاں آپ نے اسے شوٹ کیا ہے اسے زیادہ تر میں نے راول پنڈی میں کیا ہے سکیم تھری میں میری اس کی ریکارڈنگ ہوئی ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو گانہ ہم نے کیا وہ جا کے راول پارک میں کیا ہم نے زیادہ تر ریکارڈنگ راول پنڈی شہر میں کیا ہے اچھا تو اس میں ویسے ایک مطلب کہ کتنی ویسے آ جاتا ہے مطلب کہ اس کا خرچ بڑا رہا یا اس طرح کیا نہیں سب یہ تو فلم پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس پر کاسٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کاسٹ آپ کی جتنی اچھی ہوگی پروڈکشن جتنی اچھی ہوگی اس آپ سے اس کا خرچہ آتا ہے اور تقریباً میکسیمم اگر ٹیلیٹسز ہماری جو بنتی ہیں وہ تقریباً دو لاکھ سے شروع ہوتی ہیں تقریباً پانچ لاکھ تک بن جاتی ہیں اچھا خان صاحب یہ بتا ہے کہ یہ کس موضوع پر ہے جس کی وان لائن کہانی یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں زیادہ تر جو جاگیدار لوگ ہیں وہ ہر چیز کو اپنی جاگیر بنا لیتے ہیں اور غریب لوگوں پر ظلم کرتے ہیں تو اس کہانی میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہمارے جو وڈیرے ٹیپ لوگ ہوتے ہیں وہ غریب لوگ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اس میں بھی یہی کہانی یہی بتائی ہے کہ ایک لڑکی ہے گاؤں کی اور اس کا وہ چودی کا جو بھائی ہوتا ہے وہ رشتہ مانگتا ہے تو وہ اس سے انکار کر دیتا ہے تو وہ اس پر جبر کرتا ہے اس کے زیادتی کرتا ہے اور اس کے باپ کو قتل کر دیتا ہے اس کے شہر کو قتل کر دیتا ہے تو یہ بیسیک ہے ہماری اس کہانی کی بان لائن ہے اچھا تو اس میں ایکٹرز کون کون سے ہیں میل فی مل جو ہیں جی اس میں میرے جو ایکٹرز ہیں کچھ ایکٹر تھوڑے سے وہ اس میں پہلے سے کام کر رہے ہیں زیادہ تر نیو ٹیلنٹ ہے اس میں ہمارے جو اسٹرامے کے ہیرو ہیں وہ ندیم راجہ صاحب ہیں اور اس کی جو مین ہیرون ہے وہ ہے جی دیپ خان ہے ہمیرہ ہے ہماری بڑی اچھے آرٹس اس نے کام کیا ہے وجہ ایک مارڈل ہے وہ بھی نیو ٹیلنٹ ہے وہ بھی ہمارے ٹرامے کا سیکنڈ ہیرو ہے اس کے علاوہ شراز قازمی صاحب ہیں عمران علائی ہے اور ناصر صاحب ہیں کافی سارے نیو ٹیلنٹ کام کر رہے اس میں اچھا تو کیا ارادہ ہے کہ اس فلم اللہ کرے یہ فلم کامیاب ہو تو اس کے بعد بھی آپ یہ سلسلہ جائی رکھیں گے یا کہ صرف یہ انتقام کیا تک رہے نہیں نہیں انشاءاللہ جی اس کے بعد ہماری ایک اور فلم آ رہی ہے دھولن لے کے جائیں گے انشاءاللہ وہ عید کے بعد ہم ریکارڈنگ کریں گے اور یہ جو فلم ہے اس کا پرومو مطلب آپ کو انشاءاللہ بھی دکھائیں گے اور کینی صاحب دکھائیں گے آپ کو اور اس کے علاوہ اس کی جو ایڈیٹنگ ہے وہ اپنا محمد علی صاحب کر رہے ہیں اس کے کیمرہ میں نمید کینی صاحب لکھی جو سٹوری ہے وہ جی امرانہ صاحب لکھی ہے اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گا اس فلم میں جو ہمارے مین ویلن کے جو کریکٹر کر رہے ہیں وہ بادر راجہ صاحب ہیں لیاکر شاہ صاحب ہیں جو اس کہانی میں ویلن کا قدار رہا کر رہے ہیں جی ناظرین آج ہم نے آپ کو آرٹسٹ ارشد خان صاحب سے گفتگو کی اور ان سے پوچھا ان کی فلم انتقام کے حوالے سے ٹیلی فلم انتقام کے حوالے سے تو ناظرین ابھی ہم آپ کو اس ٹیلی فلم کا ایک چھوٹا سا پرومو جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں جی ناظرین موسیقی 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 سارے جاناں کے نمتے ہم موت کے فریشتے ہیں یہ کیا کیا ناظری مجھے یہ خیصلہ منظور نہیں ہے میں کوشش کروں گا کہ ایسی دفاع دکھیں جیسے تمہیں کم سکم فضار نہیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں لڑکی کو بھول جاؤ اگر کال انصاف نہ ملا تو انصاف میں خود کروں گا میں کانون کے مابسوں کے پاس کیا تھا کہ میں نے مجھے تکار کے نکال دیا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے بھائی کو خود بھولی مابسوں تو سیو کم کرو جاؤری صاحب تو سن نفرت کر کیوں تو وPs کرنے بھول کوششم ہوا لڑکی کو اشتر خان صاحب جی کہنی صاحب ناظرین نے پرومو تو دیکھ لیا آپ نے دکھا دیا اور میں یہ اپنے ویورز سے یہ کہوں گا کہ یہ ہمارا جو ہماری فلم ہے یہ انشاءاللہ عید الفطر کے بعد ریلیز ہو جائے گی اور اس کے بارے میں آپ نے اپنے ویوز لازمی دینے ہیں اس فلم کو دیکھنا ہے اور آپ کو اگر اچھی لگے تو ہمیں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ ناظرین اللہ حافظ